بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصر علی پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان سابق وزیر آزم پوری قوت کے ساتھ دھارتے ہوئے نظر آئے جس طرح سے جب یہ وزیر آزم تھے انہوں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ جب حکومت سے نکالے جائیں گے اقتدار سے نکل جائیں گے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوں گے یہ خطرناک ثابت ہوں گے تو کچھ جھلک انہوں نے یہاں پر دکھائی ہے ایک بڑا پاور شو یہاں انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اہم یہ ہے کہ جن چیزوں پر سب سے زیادہ انہوں نے زور دیا ہے بہت جہاریت پر مبنی ایک تقریر انہوں نے کی ہے اس میں انتہائی حساس چیزیں شامل ہیں ملخص ایٹمی پروگرام پر انہوں نے بات کی انہوں نے اداروں سے سوالیا انداز میں یہ پوچھا کہ آخر رات بارہ بجے ادالتیں کیوں لگائے گئی پھر اسی تقریر کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا کو لے کر کچھ اہم ترین انڈیکیشنز دی ہیں انہوں نے ایک بار پھر زلفکار علی بھٹو کے ساتھ جو ہوا اس کا ذکر دورایا ہے تو اب یہ کراچی جائیں گے پھر لاہور جائیں گے باقی شہروں میں بھی جائیں گے تو وہاں کیا کریں گے لیکن سب سے پہلے اس ویڈیو میں یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہاں کی پوائنٹس کیا ہیں یہ تقریر انتہائی جہاریت پر جارہانہ انداز پر مبنی تھی یہاں کچھ میسیجنگ انہوں نے کی ہے ایک بہت بڑا کامیاب پاور شو قرار دیا جا رہا ہے اس کو کیا اچیومنٹس ہیں کیا یہ گہن کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اور بل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں اور اپنے فیڈویک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے سب سے اہم یہ کہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ اس سے پہلے جب حکومتیں جاتی تھیں تو مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی لیکن اب میں یعنی عمران خان حکومت سے نکالا گیا ہوں تو اب لوگ سڑکوں پر ہیں واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ اب پاکستان کی ہر شہر میں لوگ باہر نکلیں گے اور میں پوری قوم کا شکریہ آزا کرتا ہوں اور جس طرح سے گزشتہ ہفتے لوگ سڑکوں پر نکلے میں اگلے ہفتے دوبارہ نکلنے کا کال دیتا ہوں لوگوں کے لوگ دوبارہ نکلیں پھر ہفتے کے روز کیونکہ یہ کراچی آرہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندہ قوم کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی آزادی کے لیے ہر شہر میں اس ہفتے کو نکلیں جب تک نئے الیکشن نہیں ہوتے تب تک اس حکومت کے خلاف نکلوں گا ہم ان چوروں کو قبول نہیں کریں گے تو یہ ایک حکومت سے نکالے جانے کے غصے سے زیادہ ریاکشن سے زیادہ یہ ایک الیکشن کیمپین نظر آ رہی ہے ان کا حیال یہ ہے کہ اتنے بڑے یہ پاور شوز کریں گے اتنے بڑی سٹرنڈ شو کریں گے اکراس پاکستان بڑے شہروں کے اندر چھوڑے شہروں کے اندر ہر جگہ لوگوں کو نکالیں گے موبیلائز کریں گے ایک پیبلک کیمپین بنائیں گے اور الیکشن پر مجبور کریں گے موجودہ حکومت کو تو اس سب کے ساتھ انہوں نے یہ واضح طور پر یہ کہا کہ مجھے حکومت سے نکالنے کا سب سے زیادہ جو خوشی بنائی گئی وہ بھارت اور اسرائیل کے اندر بنائی گئی اور سب کھان کھول کر سن لیں کہ یہ انیس سو ستر کا پاکستان نہیں ہے جب امریکہ نے سازشہر کے ذلفکار علی بھٹو کو ہٹایا اور پھانسی لگوائی تو سب سے اہم یہ کہ انہوں نے پوری طرح سے یوت کو ٹارگٹ کیا یوت کو لے کر بات کی انہوں نے سوشل میڈیا انہوں نے انٹرنیٹ کے حوالے سے بات کی انہوں نے یہ کہا کہ آج باشعور قوم ہے اور سوشل میڈیا پاکستان کے اندر چھے کروڑ پاکستانیوں کے براہ راست استعمال میں ہے جہاں ہر ایک کے پاس اب سمارٹ فون ہے تو آپ لوگوں کے موں کے سرح سے بند کریں گے تو یہ لگتا ہے کہ کسی حد تک یہ اپنے ان فالورز کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں جو ٹویٹر پر ان کے حق میں ٹرنڈ چلا رہے ہیں جو ان کے حق میں ویڈیوز کر رہے ہیں ٹرولنگ کر رہے ہیں یہاں میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرنے کے بعد جو سڑکوں پر ہوا جو ریاکشن ہوا جو نعرے بازی ہوئی اس کی آڑ میں جو ملکی اداروں پر تنقید ہو رہی ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہے لیکن یہاں عمران خان اس جلسے کے اندر واضح کر رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگوں کا مو بند نہیں کر سکتے تو اس کو کیا سمجھا جائیے اپنے فالورز کو یہ کہہ رہے ہیں یا ان کے فالورز کے اندر ہی وہ لوگ جو اس حق اداروں پر تنقید کر رہے ہیں بہت ہی غلیز قسم کے نعرے اور ملک دشمن منصوبے پر جانے یا انجانے میں باقعدہ تورپیش مولیت اختیار کر رہے ہیں حکومت کو مخاضب کرتے ہیں انہیں یہ کہا کہ تم سب اگٹھے ہو جاؤ تب بھی الیکشن ہوگا اور یہ قوم تمہارے ساتھ وہ کرے گی کہ تمہاری سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہوگی جو لوگ غیرت مند ہوتے ہیں جو قوم غیرت مند ہوتی ہے لوگ اس کو عزت دیتے ہیں میں حکومت میں اتنا نادہ خطرہ نہیں تھا لیکن اب زیادہ خطرہ بنوں گا پھر ان نواز شریف کا یہ ذکر کیا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ انارو لے کر آ جائے گا لیکن میں اور میری قوم ان کا انتظار کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ رات کے بارہ بجے عدالتیں انہوں نے کیوں لگائیں میں نے کیا گناہ کیا تھا میں نے کبھی قانون نہیں توڑا میں نے کبھی عوام کو عدلیہ کے خلاف نہیں بڑھکایا میں نے کیا جرم کیا تھا کہ رات کے بارہ بجے عدالتیں لگائیں گئیں تو رات کے بارہ بجے عدالتیں کیوں لگائیں گئیں تھیں نو اور دس اپریل کو پہلے ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں ہیلیکاپٹر کی کہانی تمام سرزحال آخر وقت تک امران خان کی جانب سے نو آخر وقت تک ان کی جانب سے ایک ایسا اٹیٹیوڈ ایک ایسا رویہ جو کسی بڑے تصادم کی جانب جا سکتا تھا کسی اور سرزحال کی جانب جا سکتا تھا تو عدالتیں کھلنے کا تو ایک انڈیکیشن تو ہمیں وہاں سے ملتی ہے تو اب انہوں نے یہ کہا گیا عوام جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ غلامی چاہتی ہے یا آزادی باہر سے جو حکمران مسلط کیے گے وہ سب زمانت پر ہیں ہم ملک پر مسلط کیے گے لوگوں کو قبول نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میری خارجہ پالیسی قوم کے لیے تھی میں کبھی اپنے قوم کو کسی اور کی جنگ میں شریک نہیں ہونے دوں گا اور حقیقی آزادی کی جنگ آج سے شروع ہے تو شاہ محمود قریشی نے بھی اس جلسے کے اندر خطاب کیا اور واضح طور پر یہ کہا کہ موڈی نے عمران خان کو کبھی فون نہیں کیا لیکن شباز شریف حکومت میں آئے تو ان کے لئے ٹویٹس کی جا رہی ہیں تو یہ ایک الگ غصہ ہے تو پرویز خٹک نے شاہ محمود قریشی کے حال سے یہ کہا کہ دیکھیں ان کے سینے میں تو راز زفن ہے اور پی ٹی آئی کے بیس غدار امنیز جو ہیں وہ امریکی سوارتکاروں سے ملتے رہے ہیں یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ لیکن اس سب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے وہ علانات ہیں جو ہمیں سب سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما جو فیصل وارڈا ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ کی صورت نے دیکھنے کو ملا تھا یعنی کہ افضیر آدم امران خان کی جان خطرے میں ہے ان پر حملہ ہو سکتا ہے اس کے بعد فواد چودری نے بھی یہ کہا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ واضح طور پر اعلان جو ہے یہ بیان یہ تقریر انہوں نے کی جب شاور جلسے کے اندر انہیں یہ کہا کہ افسوس ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ وزارت کے مزے لیتے رہے وہ اب ہمارا ساتھ چھوڑ گئے اور امنان خان کی غیر جانبدار اور آزاد پالیسی سپر پاور کو پسند نہیں اور لوگ موجودہ حکم رانو کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے انہیں یہ کہا کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دفتر سے اتوار کو فائلے اٹھائیں گئیں ایم کیو ایم سے اچھی دوستی ہے خدا کریں موجودہ سرٹ اپ میں ان کا کوئی کام بن جائے موجودہ حکمران انٹرنیشنل بکاری ہیں عمران خان آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں تو اب لوگ اپنے پاسپورٹ پھاڑ رہے ہیں تو یہ سابق وفاقی وزیر داخلہ کا یہ کہنا ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ بین الاقامی قوت ہے عمران خان کی جان لینے کی کوشش کر سکتی ہیں اور انہیں جیل بھی بجوایا جا سکتا ہے تو یہ ایک انڈیکیشن دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے علم میں کچھ چیز ہے یا یہ عوام کے اندر ایک نیرٹیو بلڈ کرنے کی اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے آپ لوگ پہلے سے تیار رہے ہیں یا زہم سازی کی جا رہی شیخ شید نے یہ بھی کہا کہ ایک ماہ انتظار کریں عمران خان اسلامباد کی کال دیں گے اور فوج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنا چاہیے اس پورے جلسے میں شیخ رشید وہ وائٹ بندے ہیں جنہوں نے یہ بات کی باقیوں نے تو سیاسی بیانات دیئے توام تک چیزیں ہیں لیکن نظاروں کی آن سے بھی بات ہو رہی تھی اس پر کوئی بات نہیں کی سوائی شیخ رشید کے تو یہ صورت احال ہے یہ بشاور جلسے کے اندر ایک بہت میس سٹرنٹ شو کی گئی ہے فرزا ڈیولپنٹ صاحب کے سامنے ضرور رکھیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے فیس بک پیچ کو ضرور فالو کریں اسٹراغرام پر بھی یہ فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ